ہبریور روڈ پر بلدیا یوسف گوٹ کے مکینوں کا بجلے کی بندش کے خلافہ احتجاج جاری کراچی سے بلوچستان کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا مونس رات سے اپ ڈیٹ لیں گے مونس مظاہرین کے کیا مطالبات ہے صورتحال سے اگاہ کیجئے گا جی صبح سے شام ہو گئی ہے لیکن کراچی میں بلدیا یوسف گوٹ کے مکینوں کا جو احتجاج جاری تھا وہ تحال ختم نہیں ہوا ہے میں اس وقت ہبریور روڈ پر ہی موجود ہوں اور پسے مندر میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی گاڑیوں کی طویل قطاریں یہ وہ تمام تر مالبردار گاڑیاں ہیں جو کہ بلوچستان سے کراچی آتی بھی ہیں اور کراچی جاتی بھی ہیں اور خاص طور پر ان میں وہ ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے جو کہ میرے بائیں جانب پر واقعے کراچی بندرگاہ کا روک کرتی ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ تا حد نظر بڑی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ رول کر رہ گئے ہیں صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے آج شام ہو گئی ہے لیکن ابھی تک احتجاج جو ہے وہ ختم نہیں ہوا جو مرکدی شارعہ ہے کراچی کو بلوچستان سے بلانے والی وہ بلوک ہے اور یوسف گوٹ کے مکین بجلی کے ادم فرامی پر وہاں سرابہ احتجاج ہیں ترجمان کی الیکٹرک کا یہ موقف ہے کہ ساڑھے سولہ کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ہیں چار پی ایم ٹیز پر اور نادہندگان ہیں جن کی بجلی منقطع کی گئی ہے مداہرین یہ کہتے ہیں کہ پچھلے پانچ سے چھے روز سے ہماری بجلی منقطع ہے جس کی وجہ سے ان کا جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے یہاں پر اس احتجاج کے باعث شدید جو سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور بلدیا یوسف گوٹ ٹرمینل اس کے علاوہ کراچی بندرگاہ پر بھی جو ہے وہ آپریشن متاثر ہوا ہے چونکہ ٹرانسپورٹ کی عام دورب جو ہے وہ بلکل بند ہو گئی ہے شدید پریشانی کے عالم میں تاحال مذاقرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ الیکٹرک انتظامی کا کہنا ہے کہ جب تک کچھ فیصد بلو کی ادائیگی نہیں ہوتی تک تک جو ہے وہ بجلی نہیں کھولی جائے گی پولیس سالسی کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن پولیس کو بھی ناکامی کا سامنا ہے مداہرین اس بات پر بدے دیں کہ جب تک علاقی کی بجلی بحال نہیں ہوتی اس اہم ترین شہرہ کو نہیں کھولی